اسلام علیکم ناظرین آپ نے کوس اور کوس مینار کے بارے میں سنجا پر رکھا ہوں آئیے آج آپ کو کوس اور کوس مینار کے بارے میں بتاتے ہیں نئے آنے والے ناظرین چیلنز کو سبسکرائب بیل آئیکن اور آل کو ضرور پریس کیجئے کوس قدیم دور میں برسگیر میں لمبائی ناپنے کا ایک پیوانہ ہوتا تھا جیسے آج کل میل یا کلومیٹر ہوتا ہے کوس تقریباً دو میل کے لگ بگ یا تین کلومیٹر کے برابر فاصلے کو شمار کیا جاتا تھا آئین اکبر جو اکبر کے دور میں لکھی گئی کتاب ہے اس میں ایک کوس اس وقت کے پانچ ہزار گز کے برابر ہوتا تھا جبکہ رائے جلوقت گز کے مطابق یہ دو آدار تین سو چھالیس گز کا فاصلہ بنتا ہے لفظ کوس در ازد سن سکرد میں ایک لفظ کروش ہے اس کی بدلی ہوئی شکل ہے جس کے معنی چیخ ککار کے ہوتے ہیں کروش سن سکرد میں فاصلے کے پیمانے کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا ہے کروش سے مراد اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ جہاں تک انسان کے چیخنے یا ککارنے کی آواز کو سنا جا سکے برے سغیر میں کابل سے پشاور اور پشاور سے کلکتہ تک تقریباً بتیس سو کلومیٹر طویل جیٹی روڈ جو ہے اس پر برے سغیر کے حکمران شیرشاہ سوری اور بات میں مغل حکمرانوں نے جو ہے ہر کوش یعنی تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر تیس فٹ اونچے مینار بنوائے تھے اور یہ مینار جو ہے سرکاری چوکی کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھے اور اس کے ساتھ مسافروں کے لیے جو ہے ایک سرائے بھی بنی ہوتی تھی کیام وطام کے لیے تو اکثر اُن راستوں پر کوش مینار بنائے گئے کہ جن راستوں پر بادشاہ جو ہے سفر کیا کرتا تھا اور یہ سفر کو ناپنے کے لیے جو ہے ناپنے کا کام بھی دیا کرتے تھے رات کو ان پر روشنیاں جلائی جاتی تھی تاکہ وہ سافر جو ہے وہ راستہ پھٹکنے سے بچ جائے تو انہی میں سے ایک کوش مینار آخر گڑی شاہو لاہور میں ابھی تک بھی کیا ہے باقی ہے وہ مینار تو اردو میں کالے کوش یا کڑے کوش دور دراز کی مسافت یا کٹھن سفر کے طور پر یہ ترقیب استعمال ہوتی ہے ان دو ایمانوں کے لیے تو ایک اختر علیمان کا شیر بھی ہے کہ کالے کوش غمِ علفت کے اور میں نان شبینہ جو کالے کوش غمِ علفت کے اور میں نان شبینہ جو کبھی چمنزاروں میں علچا اور کبھی گندم کی بھو اگلی ویڈیو تک کریں اللہ حافظ موسیقی